کہ جب بھی اس ملک میں کامیاب آئین سازی ہوا ہے تو سب سے بڑا رول جے ایو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہا ہے اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس اتفاق رائے پہ پہنچے ہیں جس کنسنسس پہ پہنچے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی نے اس اتفاق رائے کے نتیجے میں مزید اتفاق رائے بنانے کی ضرورت ہے کل انشاءاللہ تعالی میاں محمد نواز شریف سے رائیونڈ میں مولانا فضل رحمان صاحب بھی مل رہا ہے ہمیں بھی کھانا کا دعوت دیا گیا ہے اور ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی کا کنسنسس بنا ہے وہ کنسنسس کل جے ایو آئی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا اور مولانا فضل رحمان صاحب کے یہ خواہش ہے یہ کوشش ہے کہ یہ کنسنسس نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور جے ایو آئی اور اتحادی جماعتوں تک محدود ہو انگر ان کا یہ خواہش ہے کہ یہ اتفاق رائے پاکستان تحریک انصاف اور باقی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتیں اب بھی اس اتفاق کے رائے میں شامل ہو اور اگر یہ ممکن ہے یہ ہوتا ہے تو یہ ہماری آئین سازی کی عمل کو قوت دے گا طاقت دے گا اس سے بہتری آئے گی اس سے کوئی کمزوری تو نہیں آئے گی تو ہم بھی دعا گو ہے کہ اس مشن میں مولانا فضل ریمان صاحب کامیاب ہوتے ہیں ہم سب کا جو مقصد ہے جو فوکس ہے وہ نہ کوئی پرسن سپسیفک ہے نہ وہ وقت کے مطابق کوئی پابندی ہے ہمارا زور پاکستان پیپلز پارٹی کا زور مولانا فضل ریمان صاحب کی جماعت کا زور صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے عوام کا مسائل کا حل نکالنا ہے جو آئین سازی کرنا ہے غیر مترازہ طریقے سے کرنا ہے سب کا مفاد کے لئے کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آج کا تفصیل ملکات کے بعد میں پرامید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کنسنسس جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے درمیان بنا ہے ہمارا امید ہے کہ جو وہ ختمی آخری بل جو اسیمبلی سے پاس ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہی کنسنسس اس بل کی فاؤنڈیشن بنے گا تو ہم یہ خوش خبری آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یہ مشکل لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں آپ اس میں بات چیت کر کے ایک کنسنسس بنائیں میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے آج ابتداء لیا ہے یہ مختلف پاکستان کی جو مثائل ہے چاہاں وہ دیس جگردی ہو چاہاں وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو چاہاں وہ ہمارا خاجہ سطح کے مثائل ہو کشمیر سے لے کے فلسطین تک اسی طریقے سے تمام سیاسی پارٹے اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی سیاسی سپسیفیکلی ان کی اپنی سیاسی گولز کے لیے صرف نہیں لیکن جو ملک کے مفاد میں ہیں اس کے لیے ہم مل کے کنسنسس بنا سکیں تو میں ایک پار پھر مولانا فضل رحمان صاحب قدلی طور پہ میں نہ صرف شکر گزار ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا ورکنگ ریلیشنشپ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا رہے گا ہم ایک دوسرے کے میرا خواہش یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہمارا ایک دوسرے کے جو ورکنگ ریلیشنشپ ہے وہ اس نتیجے پہ پھر سے پہنچے جیسے مولانا فضل رحمان صاحب نے ماضی میں صدر زرداری کے ساتھ کام کیا ہے شہید محترمہ بین عزیر بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کی بڑوں نے میرے بڑوں کے ساتھ قائد عوام کے ساتھ بھی کام کیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میں مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ ویسے ہی کام کر سکوں گا اور آگے جا کے جو آنے والے نسل ہے ہم لنگا لمبا ایننگز کھیل سکیں گے آپ سب کو شکریہ بھائی شکریہ منظم آپ میں بہت انتظار کیا بہت شکریہ اتہاں ادھا کچھ ہی وٹھو اکڑو اتہاں کچھ ہی وٹھو پھر ادھرا دو سوال کو شکریہ منظم اتنا عرصہ تھا یہ حیجانی کیا کیا ہے کیا آئین و درامین کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے آج بہت کے لیے کہ جیو آئے سپس پارٹی بھالا آخرے تفارگر آئے پر پہنچے ہیں کہ آپ کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں گے عوام سے کہ کون سے پوائنٹ ہیں جس پہ آپ دونوں پارٹی کسی ایک قدیجے پر پہنچے ہیں جس پہ نون لیے کوئی شامل کرنا چاہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ ہوگا کہ جب ہم کل مل رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب سے تو ہم اپنا کسی بات کو آپ نے آپ کے سامنے رکھنا شاید مناسب نہیں ہوگا امید یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مزید کنسنسس بنائیں گے اور اس کنسنسس پہ جب ہم سب اسی اتفاق رائے کے حامل ہیں تو اسی اتفاق رائے کے ساتھ ہم وہ کنسنسس آپ کے سامنے رکھیں گے مناسب میرے آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ آئینی بینچ کا ذکر کیا کرتے تھے فیروس پارٹی آئینی عدالت کی بات کر رہی تھی اب یہ اتفاق رائے بینچ پر ہوا ہے یا عدالت پر ہوا کیونکہ بیٹھا ہم نے بھی بال ایسے سفید نہیں کیا یہی سوال انہوں نے کیا آپ نے دوسری لہجے موز سوال کیا تو جواب وہی ہے جو بڑاواز ہم نے کیا سالجے صاحب مجھے رکھو بیٹھ کے معاملے پر آپ حالانی حکومت کے عادی ہیں لیکن حکومت کا احسا نہیں بلاور بھٹو زندہ کیوں سرگرم ہے نون لیگ کیوں نہیں سرگرم آپ نے کیوں قیل کی یا آپ کو کوئی ڈائریکشن کی اتفاق رہے ہیں ہم ایک تو آپ کے یہ جو فریمنگ ہیں کہ نون لیگ سرگرم نہیں تھی اس پہ ہم میں آپ سے اتفاق رائے نہیں کرتا ہوں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اپنی طریقے سے سرگرم تو تھے ہمارا طریقے کچھ اور ہے ان کے طریقے کچھ اور ہے تو وہ تو ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے اگر آپ میرا اپنا شاید جوش اور جذبہ دیکھتے ہوئے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ میں کافی کمیٹڈ ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ چارٹوئے ڈیموکریسی کی جو کمپوننس رہ چکے ہیں اس پہ میں عمل درامت کرنا تو ضرور چاہوں گا اور وہ سرپلی اس لیے کہ میری والدہ شہید محترمہ بین عزی بھٹو نے یہ وعدے کیے تو جب بھی مجھے یہ لگے گا آج کی صورتحال میں یا آنے والے کل کہ شہید بی بی کا کوئی وعدہ پہ میں عمل درامت کر سکتا ہوں تو ویسی میں ہمیدان میں ہوتا رہا ہوں گا ایسے تو کوئی آپ کو سرپرائز نہیں ہونا چاہے ملزد بھائی آپ پوچھ رہے مولانا صاحب نے شہید شروعوں میں مخاطفہ پریائیمی درامی کی اب جب کہ آپ کا اور پیچ پارٹی کا سنجکہ ہوگیا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایسا سنجکہ یا تجمیر تیار کر لیے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ بسہ بن جائے گی اور متنے فتح مورپے یہ ترامیم منظور ہو جائیں گی پہلا سوال آپ نے دوسرا چیتنے سے آپ بڑی جلدی میں لگ رہے تھے اتنی جلدی کیا تھا کہ آپ کو آئینی ترامیم پاس کرانے گی کہ اندر کی بات بتائیں کیا مسئلہ تھا دیکھیں جہاں تک تو آپ دوبارہ کر اپنا پہلا سوال دوبارہ دورا دیں یہ آئینی ترامیم میں دائی بات ہے آپ کا ایسا اتفاد ہو سیا ہے دیکھیں آپ نے شہید مخالفت یہ دس مدرہ دن میں ایسا کیا ہوتے آپ راضی ہو گئے اور پی ٹی آئی آپ لو اس طرح سپورٹ دے لیں یہ بات آپ ذہن سے نکال لیں جو پہلا مسعودہ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا ہے اس کو آج بھی مسترد کرتا ہوں اور کل بھی قبل قبول نہیں اور ہم نے جب اپنی تجاویز مرتب کی ہیں تو ان تجاویز پر جو ہماری بات چیت ہوئی ہے پیپر پارٹی بھی ایک گرافٹ بنا چکی تھی پھر ہم نے بھی بنایا ان کو ہمارے سوچ کا اندازہ تھا باتیں ہوئی تھی ملاقاتیں ہوئی تھی انہوں نے بھی اس کے قریب قریب ایک مسعودہ تیار کیا آج ہم نے وہ جگہ تلاش کی جہاں پر کہ ہمارا تھوڑا فرق تھا اس فرق کو آج ہم نے مٹانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نون سے بھی ہم یہی توقع رکھیں گے کہ اس آئین کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے جمہوریت کو اور جمہوری اداروں کو ہم نے طاقتور بنانا ہے ملک سیاسی نظام میں اعتماد پیدا کرنا ہے تو ہر چند کے بہت نقصانات ہو چکے ہیں اور کافی عرصے سے ہم یہ نقصانات کو بردارس کر رہے ہیں تو آج ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا تاکہ آئین محفوظ رہے وہ کسی کا کھلوار نہ بن سکے پارلمنٹ کو آئندہ کے لیے مضبوط بنانے کے لیے کس طرح ہم نے کام کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے مدنظر ہیں اپنا گھر جب تباہ ہوتا ہے تو خلی اس کو دوبارہ تعمیر کرنا ہوتا ہے لوگ آگر آپ کے لیے آپ کا گھر نہیں بنائیں گے تو اگر ملک ہے پارلمنٹ ہے آئین ہے تو اس کے لیے ہم نے آواز بلند کرنی ہے ہم پہلے بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ تھے ملک کے ساتھ تھے اور آج بھی اگر ہم نے سوچا کہ یہ جو ترمیم آئی ہے اور اس کا جو پہلا مسعودہ ہے وہ قابل قبول نہیں تو وہ اس دن بھی قابل قبول نہیں تھا وہ آج بھی قابل قبول نہیں ہے اور ہم نے جو تجاویز دی ہیں اگر اس پر اتفاق رہے بنتا ہے تو صد بسم اللہ ہم اس پر خوش لائیں شجاہ 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 کس بات کے چواب دی رہا ہوں میں مفصل جواب جلدی میں کیوں جلدی ہے اور میں جلدی میں تو بالکل نہیں اب میں تو انتظار کر رہا ہوں دوہزار چھے سے تو دوہزار چھے سے جو انتظار کرتے کرتے ٹوینٹی ٹوینٹی فور تک پہنچتے ہیں وہ آدمی تو جلدی میں نہیں ہوتا آج بھی اگر ایک تو دن یا سیدھ رہا زیادہ انتظار کرنا پڑے گا تو میں انتظار کرنے ہوں شجاہ شجاہ